جی بھائی شباز شریف دوسری مرتبہ ملک کے وزیراعظم بن گئے ہیں پاکستان کے دوسری مرتبہ وزیراعظم بن گئے ہیں آپ ان سے کیا کہتا ہے تو کوہات وابستہ کیا ہوئے ہیں بھائی اللہ علیکم السلام جی سب سے پہلے تو یہ اللہ پاک کا عذاب ہے ہمارے اوپر ٹھیک ہے شباز شریف کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ایک عمد بہت جلد ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک ہم پر رحم کرے گا ٹھیک ہے تو یہ کیونکہ یہ چوری ہوا منڈیٹ ہے یہ ساری عوام جانتی ہے ساری دنیا جانتی ہے تو کوشش یہ یہ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اس ملک پر اس عوام پر رحم کرے اور ان کو چوروں کا ہمارے اوپر سے خاتم کرے اور جن کو جنرل منڈیٹ دیا گیا ہے ان کو بازی آپ کے جائے گی رمضان کا مہینہ آنے میں چند روز باقی ہیں آپ کیا کہیں گے کہ اب یہ نئی حکومت ہے کیسے غریب عوام کو فوری ریلیف دینا چاہیے جیسے یہ دعوے بھی انہوں نے کافی کیے تھے لیکشن سے پہلے تو اب ان کو چاہیے کہ عوام کو غریب عوام کو فوری ریلیف دیں یہ ریلیف تو نہیں دینے آئے یہ تو اپنے لیے ریلیف لینے آئے ہیں ٹھیک ہے امید کر سکتے ہیں لیکن ان پر کوئی ویسے ان پر تو امید بھی نہیں بنتی ہماری بایسیت پاکستانی قوم ان سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی تو یہ تو صرف اپنے لیے اپنے کیس ختم کرنے کے لیے یہ اس صورت میں یہ تو ختم ہو چکے ہیں تقریبا آلموسٹ آلموسٹ اور جو کچھ ہے یہ ابھی انہیں پتہ ہے کہ وہ اگر کیادی نمبر آر سو چار اگر باہر آ گیا تو ان کو الٹا لٹکا دے گا تو انہوں نے دوبارہ حکومت اسی صورت میں لی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اور انشاءاللہ وہ باہر آئے گا اور یہ مو کے بال گریں گے اور یہ باگیں گے کوئی دعائی لینے جائے گا کوئی کدھر جائے گا یہ اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے یہ باگیں گے اس ملک سے آپ کیا سمجھتے نہیں کہ عوام کے فائدے کے لیے سب کو ایک پیچ پر آ کر کام کرنا چاہیے یہ لڑائی جھگڑے یہ جو فساد اس سے تو عوام کا ہی نقصان ہوتا ہے نا اس میں اگر چوروں سے آتھ ملا جیے جائے تو میرے حیال میں پھر جو ہے نا خان صاحب کا بھی جو بیانی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی آپ کسی چور کے ساتھ بیٹھ کے ایک جگہ پہ کام کر سکتے ہیں جو واضح طور پر چور ہوں ایک کرپٹ آدمی جس کو آپ جانتے ہو کہ وہ کرپٹ ہے ادالتوں نے تو ان کو ریلیز کر دیا سارے کیسے سے تو کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ ادالتوں میں کیا کچھ ہوا ٹھیک ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ادالتیں کیسے فیصلے کر رہی ہیں کس کے پریشر پر کر رہی ہیں فیصلے ٹھیک ہے یہ تو عوام ساری جانتی ہے تو یہ عوام اندی نہیں ہے یہ عوام دیکھ رہی ہے اور عوام نے یہ ثابت کی ہے آٹھ مہی کو سوری ابھی جو الیکشن ہوئے ٹھیک ہے اس میں عوام نے یہ ثابت کی ہے لیکن انہوں نے پھر بھی منڈیٹ کے کیا کیا ادارے ان کے اختیارات میں سب کچھ اس شخص کے خلاف ہے جو اس ملک کے لیے سوچ رہے اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے اگر وہ جیل میں تو اس کو کس چیز کی کمی تھی اگر وہ چاہتا تو بڑی یاسی بہترین زندگی گزار سکتا تھا لیکن وہ اس عوام کے لیے اس ملک کے لیے بڑی تکلیف سے اس وقت گزر رہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں اللہ پاک انصاف کرے گا اس کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں کیا ہماری ملک کی ضرورت نہیں ہے کہ سب ایک پیج پر آئیں سب مل بیٹھ کے اس ملک کو مشکلات سے نکالیں ملک اس وقت بھی مشکل سے نکل سکتا تھا اگر اس کا منڈیٹ اس کو دے دیا جائے تو وہ اکیلا اس ملک کو نکال سکتا ہے اس مشکلات سے لیکن اس کا منڈیٹ چوری کر کے آپ تھوڑا تھوڑا مکس کر کے سب کو اگٹھا کر دیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ساڑھے تین سالہ دور خان صاحب کو ملا تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ ان کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے اتنے مایوس ہی ہوئے تھے اینڈ میں تو اب کیا کہیں گے پھر وہ اب دوبارہ سے پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کووڈ تھا پوری دنیا میں آپ نے علاق دیکھ لیے ہم تو چلے ترقی بذیر لوگ ہیں جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا کووڈ میں لیکن ہم لوگوں نے سروائیو کیا یہ صرف خان صاحب کی پولیسیز تھیں لوگ مایوس تھے لوگوں نے ڈیٹھ سو کا پٹرول پہلے دیکھا نہیں ہوا تھا جب لوگ بڑے تنگ ہو گئے تھے شاید اب خان سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی لیکن جیسے انہوں نے مہنگائی مارچ کیا انہوں نے حکومت گرائی اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہی پٹرول سوا تین سو روے پہ گیا لوگوں کے احساس ہو گیا اگر کوئی عوام کے ساتھ ہم درزی کر رہا تھا تو وہ کہا رہا تھا وہ ایم ایم ایف کے ساتھ لڑا تھا اس وقت ٹھیک ہے تو لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے جو مہنگائی مارچ کیا ٹوٹلی ایک ڈرامہ کیا اپنے کیس ختم کرنے کے لیے اور حکومت میں آنے کے لیے اور خان سے بچنے کے لیے تو انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جب تک وہ شخص جو ہے اگر اللہ نے اسے زندگی دی تو ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گا